اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکب ٹیک دوستو آٹومیٹک چولے کے اندر یہ جو یونٹ لگی ہوتی ہے اس یونٹ کے اندر کون کون سے پرابلمز آ سکتے ہیں اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہا ہوں اور یہ پہلے چار نمبر جو ہیں ان پہ ان چاروں ایشوز پہ ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کر چکا ہوں اور سیم اسی نمبر سے آپ کو یہ ویڈیوز ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گی تو آج یہ پانچ فا نمبر جو ہے سپارک نہ کرنا سیکنڈ لاس پہ اس کے بارے میں آپ سے میں بات کروں گا اور یہ اگر سپارک نہ کرے تو آپ کا چولہ آٹومیٹک آن بھی نہیں ہوگا ظاہری سی بات ہے اگر یہ سپارک نہیں کرے گا یہاں سے یہ جو شولہ سا نکلتا ہے یہ چنگاری سی نکلتی ہے تو اگر یہ نہیں نکلے گی تو آپ کا چولہ جو ہے وہ آٹومیٹک آن بھی نہیں ہوگا تو پہلے نمبر پہ یہ جو دیکھیں ایشو ہے آٹومیٹک آگ نہ پکڑنا تو اگر تو سپارک دینے کے باوجود چولہ آنی ہوگا تو پھر آپ پہلے نمبر والی جو ویڈیو ہوگی وہ دیکھیں گے لیکن اگر سپارک ہی نہیں آرہا ہوگا تو ظاہری سی بات ہے پھر جو ہے وہ چولہ آپ کا آٹومیٹک آنی ہوگا تو اس کے لیے آپ نے یہ والی ویڈیو جو ہے وہ لاس تک ضرور دیکھنی ہے تو اس کے لیے آج یہ میرے پاس یونٹ جو ہے وہ کلمپ والی یونٹ ہے یہ پائپ کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک کلمپ سا لگا ہوتا ہے لیکن کلمپ لگا ہو چاہے دوسری طرح میں سکرو لگے ہوں یہ اس کی بناوٹ جو ہے وہ اس ایشو کے ساتھ کوئی خاص اس کا تعلق نہیں ہے تو آج اس کو دیکھیں گے آپ نے اپنے چولے کو پہلے تسلی سے چیک کر لینا ہے کہ کیا وہ سپارک دے رہا ہے یا نہیں دے رہا اگر سپارک دے رہا ہے پھر بھی آن نہیں ہو رہا تو پھر آپ یہ ویڈیو نہ دیکھیں پھر اس پہ پہلے نمبر پہ جو ویڈیو ہے ڈسکرپشن میں وہ آپ دیکھ لیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس ایشو کو ہم نے کیسے حال کرنا ہے سپارک نہ دینے والا ایشو تو اس کو جسٹ آپ کے پاس صرف ایک سمپل سکرو ڈائور ہونا چاہیے تو آپ اس کو کلیئر کر لیں گے تو یونٹ کے اوپر یہ والا حصہ جو ہوتا ہے یہ اس حصے کو آپ نے کھولنا ہے یہ دیکھیں یہ والا حصہ اور اوپر جو پتری لگی ہوئی ہے اس کو جسٹ ایک سکرو لگا ہوا ہے صرف ایک پیچ لگا ہوا ہے جس کو آپ نے کھولنا ہے اور یہ اس پتری کو اوپر سے ہٹانا ہے بعض اوقات یہ سکرو جو ہے وہ نہیں کھل رہا ہوتا تو آپ اسی طرح سکرو ڈائور اوپر رکھیں اور تھوڑی سے اوپر چوٹ لگائیں گے اور چوٹ لگانے کے بعد دوبارہ سے اس کو ٹرائی کریں گے تو یہ سکرو کھول لینے کے بعد اس پتری کو احتیاط سے ہٹانا ہے یہاں سے اس کے اندر نیچے سپرنگ ہوتا ہے بعض اوقات وہ ایک دم سے اچھل کے باہر گر بھی جاتا ہے اور مس پلیس بھی ہو سکتا ہے تو آپ دھیان سے اس کو کھولیں تو اس کو جب کھول لیں گے تو یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ سپرنگ اور درمیان میں سٹیگر اور یہ اس کی آٹو کی وائر ہے یہ تین چیزیں اس میں ہوتی ہیں اور تینوں بہت ضروری ہوتی ہیں تو اس میں سے باری باری کر کے ہم اس میں سے یہ پہلے سپرنگ اس میں نکالیں گے اور سپرنگ کو آپ جب دیکھیں گے تو اس کی ایک سائیڈ اور طرح کی بنی ہوئی ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ اور طرح کی بنی ہوئی ہے دونوں سائیڈیں یعنی مختلف ہیں تو یہ کیوں ہیں یہ آپ کو بعد میں جب واپس اس کو جوڑیں گے تو بتا دوں گا آپ کو تو سپرنگ کو نکالنے کے بعد اب اس میں درمیان والا جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے اس کا سٹیگر اس کو سٹیگر بھی بولتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو تھوڑی بھی بولتے ہیں مطلب جو بھی آپ اس کو مطلب سمجھ لیں یہ ویسے ہم تو اس کو سٹیگر بولتے ہیں جو صحیح اس کا نیم ہے تو یہ دیکھیں سپارک نہ کرنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے یہ سٹیگر جو ہے یہ بعض وقت اس کا یہ موں جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے یہ اس کا موں یہاں سے اوپر سے ٹوٹ جائے تو یہ سپارک نہیں کرتا سپارک میں ایشو آ جاتا ہے تو سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ نیچے اس کا یہ جو لیور سا بنا ہوا ہے یہاں سے بھی ٹوٹ سکتا ہے یہ اس جگہ سے تو یہ اگر یہاں سے یہ اس کا لیور جو بنا ہوا ہے یہ اگر ٹوٹ جائے تو تب بھی سپارک نہیں ہوتا تو ویسے بھی اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر یہ جو اس کا سپنڈل ہے وہ فری ہو جاتا ہے اور تیسری اس کی وجہ سپارک نہ دینے کی یہ اس کی آٹوکی وائر ہے یہ جو ابھی میں نے نکال لیا یونٹ میں سے یہ اس کو آٹوکی وائر ہم کہتے ہیں یہ اس کا یہ والا حصہ جو ہے یہ بعض اوقات یہاں سے لوز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے سپارک میں پرابلم آ جاتی ہے یا تو سپارک جو ہے وہ تھوڑا ویک ہو جاتا ہے تو یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے تو یا یہ تار اندر سے بھی یہاں سے ڈیمج ہو سکتی ہے کسی بھی جگہ سے اور اس کے بعد چوتھی وجہ اس کی جو پن ہے یہ سب سے آگے یہ جو سپارک نکالتی ہے جو انڈ پہ لگی ہوتی ہے یہ اس کی پن یہ بھی وہ ٹوٹ سکتی ہے کسی بھی وجہ سے یہ اگر ٹوٹ جائیں سٹارٹ میں سے ٹوٹ جائیں یا اس کی پن بیچ میں سے کسی وجہ سے ٹوٹ جائیں تو اس کی وجہ سے بھی سپارک کا ایشو آ جاتا ہے لیکن یہ والی پن جو ہے یہ اس کے ٹوٹنے کا چانس جو ہے وہ سو میں سے تقریباً دو پرسنٹ ہوتا ہے یا یہ اس کا آگے جو پین باہر نکلی ہوئی ہے یہ بھی اگر یہاں سے زنگ علود ہو جائے تو تب بھی سپارک میں ایشو آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو ایسے آپ واپس لگا دیں گے اگر یہ ٹوٹ گیا تو یہ بھی نئی مل جاتی ہے اور اگر آٹو کی وائر جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی اگر خراب ہو جائے یہ وائر اگر یہ بھی خراب ہو جائے تو یہ بھی نئی مل جاتی ہے اس کی ہر چیز مارکیٹ سے مل جاتی ہے اس کا کوئی ایسا پارٹ نہیں ہے جو آپ کو نہ ملے تو چاہے یہاں سے یہ اس جگہ سے یہ لوز ہو جائے یا یہ اس کا حصہ جو ہے وہ الگ ہو جائے تو آپ اس کو یہ پوری وائر نہیں لگا سکتے ہیں تو اب یہ ایک چھوٹا سا لاکھ ہے اس کو یہاں پہ ضرور رکھنا ہے جب آپ نئی وائر لگا رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹا حصہ یہاں پہ ضرور رکھنا ہے اور اس کو پہلے یہاں سے آپ نے وائر کو یہاں سے اس طرح آپ نے آئی یونٹ کے حصے میں لگانا ہے یہ دیکھ لیں یہ جہاں پہ اس کو سراغ ہوتا ہے تو اس سراغ میں سے اس طرف سے آپ اس کی وائر کو لگائیں گے اور لگانے کے بعد یہ جو ہے اس کو یہ والا حصہ جو ہے وہ اس طرف رکھے تو اس وائر کو واپس لگا دیں گے تو یہ بعض اوقات یہ آپ دیکھ لیں غور سے کہ اگر یہ یہاں پہ لوز ہو تو تب بھی سپارک میں ایشو آ جاتا ہے یہ یہاں پہ اچھی طرح فکس ہونی چاہیے اگر یہ یہاں سے لوز ہوگی تو تب بھی سپارک میں ایشو آ جاتا ہے تو اسی طرح پھر اس کا یہ جو سٹیگر ہے یہ بھی اگر ٹوٹا ہو ہے تو یہ بھی آپ نیا لگا کے نیا لے کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو ایک بار ہے اس کو میں آپ کو تھوڑا سا وہ کلیر کر دیتا ہوں کہ یہ سپارک کیسے دیتا ہے کہ یہ دیکھیں اس کے پیچھے سپرنگ ہوتا ہے اور یہ ایسے اس کے ساتھ اوپر آہ زور سے چوٹ لگاتا ہے جس کے وجہ سے اس ستار میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور آگے جو ہے وہ لائٹر میں آتا ہے اس کا کرنٹ تو اس کو واپس آہ لگا کے آہ اس کا آہ جو یہ سٹیگر ہے اس کو آپ نے بالکل اسی طرح لگانا ہے یہ دیکھیں اندر یہ جو لیور ہے یہ اندر بھی ایک لیور لگا ہوا ہے جو کون کے اوپر لگا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک دو بات دکھایا تھا وہ اس کو پیچھے دکیلتا ہے اور پیچھے دکیلنے کے بعد ایک جو ہے پوائنٹ پہ آکے چھوڑ دیتا ہے اور پیچھے سپرنگ کی وجہ سے یہ اوپر اس کے وائر کے اوپر زور سے چھوٹ لگاتا ہے جس کی وجہ سے اس وائر کے اندر کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو جب آپ نے سٹیگر اندر رکھے تو پھر سپرنگ لگانا ہے تو سپرنگ کا یہ اب دیکھ لیں کہ یہ والا حصہ جس کے درمیان میں ایک اتار نکلی ہوئی ہے وہ سٹیگر کے اوپر یہاں پہ فکس ہوتا ہے سٹیگر کے پیچھے بھی بالکل اسی طرح کٹ بنا ہوتا ہے جس کے اوپر یہ سپرنگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے فکس ہو جاتا ہے اور یہ اس کو سٹیگر کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرف دکیل کے رکھتا ہے یعنی آپ اس طرح لگائیں گے اس کو اس کو سپرنگ کو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سپرنگ اگر آپ ٹھیک سے نہیں لگائیں گے تو ساری چیزیں ٹھیک ہونے کے باوجود یہ سپارک نہیں دے گا یہ سپرنگ بڑا ضروری ہے اس سپرنگ کو لگانے کا طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا سا خاص ہے اور یہ اگر سپرنگ آپ ٹھیک سے نہیں لگائیں گے تو آپ کی یہ اندر تار بھی ٹھیک ہو چاہے سٹیگر بھی ٹھیک ہو ساری چیزیں ٹھیک ہونے کے باوجود یہ سپارک نہیں دے گا تو ایک بار میں نکال کے ایک بار پھر سے اسی لئے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ سپرنگ آپ نے اچھی طرح سے سیٹ کر کے لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سٹیگر کو اس طرح رکھنا ہے اور یہ سپرنگ جو ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے جس کے درمیان میں ایک تار سے نکلی ہوئی ہے وہ سٹیگر کے اوپر اور یہ جو ہے یہ پوائنٹ اس طرح آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور جب سپرنگ کو اندر بٹھانا ہے تو تھوڑا سا آپ سپرنگ کو گھمائیں گے سپرنگ کو گھمائیں گے اور اس طرح یہ جو ایک چھوٹی سی تار ہے وہ اوپر والی سائٹ بھی آئے گی اگر آپ اندر سے دیکھیں کہ تو وہ اس طرح سٹیگر کے اوپر آئے گی اور تھوڑا سا آپ اس کو سپرنگ کو گھمائے کے یہ غور سے آپ دیکھ لیں یہ اس طرح اس طرح آپ گھمائے کے اور اس کو اندر بٹھائیں گے تو اوپر آپ نے اس کو تھوڑا سا دبائے رکھنا اور دبائے رکھنے کے ساتھ ہی آپ نے یہ پتری اس طریقے سے یہاں پہ یہ اس کا ایک لاکھ ہوتا ہے اور ادھر ایک سکرو لگ جاتا ہے تو یہ اس طرح پتری آپ نے یہ لگا دینی ہے تو بعض اوقات سپرنگ جو ہے وہ اچھی طریقے سے بیج میں فکس بھی ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات ایک دم سے اچھل کے باہر بھی جو ہے وہ گر جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک طرف لاکھ ہوتا ہے یہ اس طرح سے ایک طرف لاکھ میں لگا دیا اور دوسری طرف اس کا اوپر سکرو لگائیں گے اور یہ بیچ میں فکس ہو جائے گا تو بس یہ اس یونٹ کا جو ہے وہ مکمل اس کا حال تھا کہ اگر آپ کی یونٹ میں سپارک نہیں ہو رہا ہوگا تو اس طریقے سے آپ اس کو سیٹ کریں گے اس میں پارس وغیرہ دیکھیں گے نئے لگائیں گے تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے بھی اپنے چولے میں اس طرح کا ایشو تھا اور وہ ایشو آپ نے اس ویڈیو کی ہیلپ سے ٹھیک کر لیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکشن بیل کے اوپر بھی آل کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں اس طرح کی نئی انفرمیٹی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکشن آپ کے پاس سے پہنچ جائے انشاءاللہ میں آپ سے مل گوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ